بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیان دیا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اے اروائی نے اپنے آپ کو اس بیانیے سے الگ کیا ہے ہم نے آپ کو یہ بات پچھلی ویڈیوز میں بھی بتائی کہ تحریک انصاف کے اندر ایک گروپ ہے جو عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے دور کرنا چاہتا ہے اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ عمران خان کو وہی لوگ دور کر رہے ہیں جو دراصل عمران خان کو پارٹی سے مائنس کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ عمران خان کے مخلص کسی بھی صورت میں نہیں ہے دوسری طرف اگر آپ نون لیگ کو دیکھیں وہ بالکل خاموش نظر آ رہے ہیں آپ کو اس سارے معاملے کے اندر عاصف علی زرداری کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہے ہیں کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو اب سامنے نہیں رکھنا چاہتے پاکستان کے اندر جو چیزیں جا رہی ہیں جس طرف اس میں غالباً یہ ساری کی ساری بسات ہی لپیٹ دی جائے گی خانہ جنگی آپ دیکھیں کہ کس چیز کو کہتے ہیں ایک طرف آپ دیکھیں وفاقی حکومت ہے دوسری جانب کے پی کے اور پنجاب حکومت ہے اب ایک طرف سے انہوں نے گرفتاری کر دی ہے شہباز گل کی تو دوسری جانب سے کیا ہو رہا ہے دوسری جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ہمارا ایک آدمی اٹھایا تو ہم آپ کے بیس لوگ اٹھائیں گے کون کہہ رہا ہے یہ بات اسد عمر اب اسد عمر وہی شخصیت ہے جن کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی اوپر آپ نظر رکھیں شاہ محمود قریشی تو اپنا رنگ دکھانے میں بہت جلدی آگے آگے ہیں بہت جلدی ہی انہوں نے اپنا رنگ دکھا دیا ہے اصل میں ان کے تحریک انصاف کے ساتھ اب وہ معاملات نہیں رہے آپ کو اسلامباد جلسے کے اندر بھی وہ نظر نہیں آئے بڑے بڑے اتجاج کے اندر بھی آپ کو نظر نہیں آئے ایک جنوبی پنجاب کا ایک بہت بڑا حصہ بہت بڑا گروپ جو ہے وہ آپ کو تحریک انصاف کے اندر اب آپ کو نظر نہیں آ رہا بڑی سے بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں آپ کو شاہ محمود قریشی نظر نہیں آئیں گے لیکن اسد عمر ابھی آپ کو فیلال اس تحریک انصاف کے اندر ایکٹیو نظر آ رہے ہیں لیکن یہ وہی کام کر رہے ہیں جو جلتی پر تیل ڈالنے والی بات ہے یعنی عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی دوریاں کروانے کی کوشش کر رہے ہیں ریاکشن دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان کے ہر وقت یہ کان کے ساتھ موجود ہیں دوسری طرف سے شہباز گل تھے اب شہباز گل کو بھی ایک ڈیزائن کے تحت عمران خان کے قریب لائے گیا پروموڈ کروایا گیا اور پروموڈ کروانے والی یہی شخصیات تھی شاہ محمود قریشی اور اسد عمر اور انہی کا گروپ اب اس گروپ نے تحریک انصاف کے اندر بے حد تباہی کروائی ہے یاد رکھیے گا کہ تحریک انصاف کے اندر ستر سے اسی لوگ ہیں جنہوں نے ابتدائی طور پر تحریک انصاف سے جانا تھا جس میں سے تقریباً پچیس سے تیس کے قریب وہ لوگ ہیں جو سامنے آ چکے ہیں جو کئی تو پارٹی سے الگ بھی ہو چکے ہیں لیکن ابھی بہت سے ایسے شخصیات ہیں جو ابھی بھی پارٹی کے اندر موجود ہیں آپ جانتے ہیں کہ جب یہ عمران حان کو حکومت سے ہٹایا گیا تھا تو شاہ محمود قریشی نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ رابطے شروع کر دیئے تھے ان کی جو شخصیات ہیں ان کے پاس ان کی کال ریکارڈنگز موجود ہیں کہ کس طرح سے یہ ان سے منتیں کر رہے تھے کہ مجھے ٹکٹ دیا جائے تاکہ میں نون لیگ میں شمولیت اختیار کروں یا پیپلز پارٹی میں چلا جوں لیکن پھر جب پبلک کی سپورٹ سامنے آئی تو ان کو وہ فیصلہ وقتی طور پر روکنا پڑا اب آپ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں وہ عمران حان کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کر رہے آپ کو کہیں پر بھی عمران حان کے ساتھ وہ نظر ہی نہیں آرہے اگر وہ کہیں پر آپ کو تحریک انصاف کی رینماوں کے ساتھ نظر بھی آئیں گے تو بہت ہی شازو نادر ایسا کیوں ہے کیونکہ عمران خان کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ شاہ محمود قریشی اصل میں دبل گیم کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کو ان شخصیات کا علم نہیں ہے فیصل وارڈا نے جو ٹی وی کے پر آو کر گفتگو کی ہے دو دن پہلے آپ اس کے اندر دیکھ لیں کہ انہوں نے کس قدر سخت زبان استعمال کی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم عمران خان کی وجہ سے چھپ ہیں ان کی ہدایات کی وجہ سے چھپ ہیں ورنہ اگر وقت آیا تو ہمیں ان کا سر کچل دیں گے یعنی دیکھ لیں کہ آپ وہ کس قدر سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو فیصل وارڈا اور اسد عمر کے درمیان تلخ خلامی ہوئی تھی جس میں پھر عمران خان نے ان کا بیچ بچاؤ کروایا تھا تو یاد رکھئے گا کہ تحریک انصاف کے اندر دو بہت بڑے دھڑے ہیں بلکہ دو سے زیادہ دھڑے ہیں اور ہر دھڑا اپنے مفادات کیلئے کام کر رہا ہے بہت سے ایسے دھڑے ہیں جو اس وقت الگ ہو چکے ہیں یعنی عبدالعلیم خان گروپ جہانگیر ترین گروپ چینہ گروپ بہت سے گروپس ہیں لیدہ ہو چکے ہیں لیکن ابھی بہت سے گروپس ہیں جو ابھی بھی موجود ہیں کام سب کا ایک ہے کہ اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ان میں سے کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہے جو عمران خان کے ساتھ مخلص ہوں عمران خان کے جو وفادار ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں قرآنے لوگ ہیں جن کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے اور انہی الیکٹیبلز نے دھکیلا ہے یہ جو دوسری پارٹیوں سے جو گھوز بیٹھئے آئے ہیں یہ عمران خان کے ساتھ مخلص نہیں ہے اور یہ بھی چیز ذہن میں رکھئے گا کہ ان شخصیات کے ہوتے ہوئے عمران خان پاکستان کے اندر صدارتی نظام نہیں لاسکیں گے بے شک عمران خان دو تہائی اکثریت سے آجیں عمران خان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ ان شخصیات کے ہوتے ہوئے دو تہائی اکثریت بھی لے آئیں تو صدارتی نظام نہیں لاسکیں گے کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ سٹیٹس کو کا حصہ ہیں ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں اس نظام کے اندر اگر آپ ایک جمہوری نظام کو ہی ختم کر دیتے ہیں تو ان کی تو پاور ختم ہو جاتی ہے یہ عمران خان کو بلیک میل کس طرح سے کریں گے عمران خان نے ابھی بھی کہا کہ جب وہ حکومت میں تھے تو ان کے اتحادی ان کو بلیک میل کرتے تھے ایون پارٹی کے اپنے لوگ ان کو بلیک میل کرتے تھے اور جب بھی کوئی بل منظور کروانا ہوتا تھا کوئی قانون منظور کروانا ہوتا تھا تو اتحادیوں کو منوانے کے لیے عمران خان نے کہا کہ ایجنسیوں کا استعمال کرنا پڑتا تھا تو جب عمران خان اس قدر ڈپینڈنٹ تھے ایجنسیز کی اوپر نیوٹرلز کی اوپر آج پھر وہ جو لوگ ہیں جو ان کے کہنے پر یہ کام کرتے تھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نہیں دیں گے اب جب مشکل وقت آ رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ختم ہو چکی ہے عمران خان کے ساتھ ایون اب تو خیر معاملات بہت دور جا چکے ہیں اختلافات شدت اختیار کر رہے ہیں تو ابھی بھی اگر عمران خان ان چیزوں کو نہیں سنبھالیں گے اور یہی اصد عمر ٹائپ لوگوں کی ہدایات میں آئیں گے ان کی رائے کے اوپر عمل کریں گے عمران خان کو سیاسی طور پر نقصان ہوگا ان لوگوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کل کوئی دوسری پارٹیوں میں چلے جائیں گے آپ دیکھ لیں اصد عمر تحریک انصاف میں ہیں جبکہ ان کے بھائی جو ہیں وہ نون لیگ میں ہیں اسی طریقے سے عثمان بزدار تحریک انصاف میں ہیں ان کے بھائی نون لیگ میں ہیں تو ان لوگوں کا کوئی نظریہ نہیں ہے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے سیاست صرف ایک بزنس ہے یہاں پر یہ پیسہ بنانے آتے ہیں کچھ پیسہ لگاتے ہیں اور اسے دگنا تگنا پیسہ کما کر واپس سلے جاتے ہیں نظریہ کا یہاں پر کوئی معاملہ نہیں نظریہ صرف عمران خان کا ہے عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ ملک کو بہتر کریں لیکن یہ جو شہد کی دلدل ان کے ساتھ موجود ہے جو ان کے مشیر ہیں کوئی چیف آف سٹاف لگا ہوا ہے تو کوئی پارٹی کا سیکٹری جنرل لگا ہوا ہے یہ شخصیات عمران خان کو کسی بھی صورت میں ملک کے اندر بہتری نہیں لانے دیں گے یہ ایسے قوانین ہی نہیں بنوانے دیں گے جو اس ملک کو آگے لے کر جا سکیں اور ایک جو سپورٹ تھی جو عمران خان کو حکومت میں لے کر آئی تھی یعنی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ وہ سپورٹ بھی انہوں نے واپس کروا دی ہیں اور اب وہ وہ حرکتیں کروائی جا رہی ہیں جو تحریک انصاف کی اوپر بین بھی لگوا سکتی ہیں اب یہ ایک الیدہ بات ہے کہ عمران خان کی اوپر آپ بین نہیں لگا سکیں گے کیونکہ جب اتنی پبلک سپورٹ عمران خان کے ساتھ ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ عمران خان کو سیاست سے ہی نکال دیں سیاست میں وہ رہیں گے ہر صورت میں رہیں گے لیکن یہ جو شخصیات ہیں یہ عمران خان کو اہل ضرور کروا سکتی ہیں پھر آپ بے شخص سیاست میں رہیں آج آپ دیکھ لیں نواز شریف سیاست میں تو ہیں لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ حکومت میں نہیں آسکتی ان کی بیٹی حکومت میں نہیں آسکتی اور یہی وہ سیچویشن ہے جو یہ ساروں کیلئے کروانا چاہتے ہیں اب دیکھیں حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف کی ہے لیکن پنجاب میں وزیراعلا کس کا ہے کافلیک کا تو فائدہ کس کو ہوا اسی طریقے سے کے پی کے اندر حکومت ہے تحریک انصاف کی لیکن عمران خان کے پاس تو کوئی عدہ نہیں ہے عمران خان اگر ملک کو بہتر کریں گے یا بہتر کرنا چاہتے ہیں تو وہ تب ہی کر سکتے ہیں جب وہ ملک کے وزیراعظم بنیں گے اور اگر ان کے وزیراعظم بننے کے سارے راستے ہی بند کروا دی جاتے ہیں تو تحریک انصاف کو پھر کیا نظریا رہ جاتا ہے وہ کس طرح سے ملک کو بہتر کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں عمران خان کو سوچ نہیں پڑیں گے آپ دیکھیں اجاز الحق بار بار کیوں چکر لگا رہے ہیں بنی گالا کے وہ ایکٹیویسلی نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے ہیں اور عمران خان کے ساتھ بھی رابطے ہیں اور وہ اس بات میں کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے معاملات کہیں ایسے جگہ پر نہ چلے جائیں کہ پھر وہاں سے واپسی ناممکن ہو جائے تو لہٰذا وہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بریچ کا گردار ادا کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو تلخی ہے وہ اس قدر روج پر پہنچ چکی ہے کہ پرویز خٹک کے ہاتھ سے بھی چیزیں نکل چکی ہیں انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی ہیں تو پھر اب آپ کو ملانا تارک جمیل اس معاملے میں نظر آ رہے ہیں اجاز الحق نظر آ رہے ہیں کوششیں یہی کروائی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے معاملات کو نبٹا لیا جائے چیزیں واپس نارمل کروا دی جائیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان آگے کیا سٹیپس لیتے ہیں وہ کیا سٹریٹیجی اپناتے ہیں لیکن ایک چیز دہ ہے کہ عمران خان کے لیے فائدہ اسی میں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو تیہ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ نون لیگ اسی چیز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے وہ دیکھ لیں وہ خاموش ہیں وہ تماشا دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کا ان کو اس بات سے خوشی ہو رہی ہے کہ ایک طرف سے ٹارگٹنگ ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی فوج کی اور دوسری طرف تحریک انصاف کی اور دونوں ان کو دشمن ہیں لہٰذا عمران خان کو یہ بات سوچ نہیں ہوگی کہ آپس کی لڑائی کے اندر وہ کہیں دشمنوں کو فائدہ تو نہیں پہنچا رہے اور یہ چیز یاد رکھئے گا کہ ملک کے لیے کسی بھی صورت میں فائدہ من ثابت نہیں ہوگی ویڈیو کے آخر میں رنگین ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت پھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس پینل میں ہمیں اپنے کمنٹس سے ضرور اپ ڈیٹ رکھیں